بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین بڑی اہم development تو یہی ہے کہ خان صاحب اپنی زد سے دست بردار ہو گئے ہیں اور انہوں نے سمری پر سائن کرنے کا اندیا دے دیا ہے جس کے بعد پھر ان کی میٹنگ بھی ہوئی ہے جنرل باجوا صاحب کی ان سے اور اس میں خان صاحب کو اپنی پسپائی کا جو رنج ہے وہ ان کے چہرے سے نظر بھی آ رہا تھا محسوس بھی ہو رہا تھا اور صرف یہی نہیں کہ وہ مطلوبہ نام پر سائن کرنے کے لئے تیار ہو گئے ہیں بلکہ ان کو یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ آپ کی انٹرویو والی یا ملاقات پر زد جو ہے وہ بھی پوری نہیں کی جا سکتی چنانچہ وہ معاملہ بھی ختم ہو گیا اور وہ جی پی ٹی آئی کے بعد ہلکے یہ ایک قسم کا تاثر دینے کے کوشش کر رہے تھے کہ خان صاحب بیس طریقہ یعنی کل کوئی دھماکہ کرنے والے ہیں یعنی وہ مطلب وہ سیدھے ساتھی الفاظ میں یہ کہہ رہے تھے کہ ہم چیف صاحب کو ہی برطلب کر دیں گے تو معاملہ ختم ہو جائے گا تو اس کا امکان تو پہلے بھی بہ بہت کم تھا اب وہ بالکل ہی ختم ہو گیا کیونکہ خان صاحب کو اپنی نازک پوزیشن کا بہت زیادہ احساس ہو گیا اور یہ جو مہنگائی کے حوالے سے انہوں نے اجلاس بلایا اس کی بھی بہت دلچسپ خانی ہے اس میں خان صاحب کو بتایا گیا کہ حضور ہمارے لیے تو عوام میں ڈیتھ ورنٹ کے صورتحال پیدا ہو گئی ہے اور عوام جس طرح گارجیں دے رہے ہیں اور یعنی انہوں نے اچھی طرح خود پی ٹی آئی کے لوگوں نے نقشہ کو شکھی جس سے عمران خان کو بہ پریشانی اور دلبرداشت کی ہوئی اور انہوں نے کہا کہ اچھا تو پھر مہنگائی کم کرنے کے لیے کسی قدامات کرنے پڑیں گے جس کے بعد حکومت کی طرف سے اخبارات کو اور میڈیا کو ایک خبر جاری کی گئی کہ عمران خان عوام کو کوئی بڑا ریلیف دینے والے ہیں نہیں ابھی اسی جلاس میں چند گھنٹوں کے اندر اندر لیکن وہ ریلیف دینے کا فیصلہ ہی نہیں ہو سکا کیونکہ کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہی ان کو کہ ریلیف کہاں سے دے مثلا اگر وہ ڈالوں پر ٹیک سکم کر دیتے ہیں تو دالیں پانچ روپے کلو سستی ہو جائیں گی جبکہ دال جو ہے وہ ڈیڑھ سو روپے سے بڑھ کر ڈھائی سو تین سو روپے کلو ہو گئی ہے بھی جو ہے ساڑھے تین سو روپے کلو ہو گیا ہے تو یہ کتنی ریایت دیں گے پانچ روپے گھی سستہ کر دیں گے اور اب یہ تک یہ اعلان ہوا نہیں ہے لیکن جب ہوگا تو یہ اسی قسم کا ہوگا تو اس سے مہنگائی کی صورتحال پر کوئی فرق نہیں پڑے گا اور ناظرین پھر ایک اہم ڈی گنوایا اگر یہ تقریر کسی اچھے نصار سے لکھوائی جاتی تو زیادہ زوردار ہو جاتی لیکن خیر اب بھی کافی اس میں زور تھا کیونکہ انہوں نے نقشہ بار شریف نے حکومت کے تمام وعدوں اور تمام پلیسیوں اور ملک عوام کی موجودہ صورتحال اس ساری صورتحال کے جو مجبوری جو نقشہ کشیگی تھی وہ اس کو اگر اوسط کہیں تو وہ بہت اچھی تھی میرا مطلب یہ ہے کہ اچھی ہو سکتی تھی کہ اگر الفاظ زیادہ زوردار ہوتے اور کسی ایسے لکھوانے والے ل لکھنے والے سے لکھوائی جاتی تقریر جو الفاظ کو صحیح جگہ پر استعمال کر سکتا ہو اور ویکوبلورک میں اس کی زیادہ ویریٹی ہوتی ہو تو پھر یہ تقریر بہت زیادہ جاندار بن جاتی جس طرح آہ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ اپنے بینظیر صحابہ نے اور نواز شریف نے آہ پوزیسن لیڈر کے طور پر جی تقریریں کی وہ اپنی اپنی جگہ یادگار تھیں اور عمران خانہ جو تباہی پھیری ہے اس کے حوالے سے تو تقریر کا جواب ہی نہیں ہونا چاہیے تھا اچھا اس تقریر کی جو خاص بات تھی وہ یہ تھی اس تقریر کے دوران جو اسمبلی کے محول کی جو خاص بات تھی وہ یہ تھی کہ ماضی کے برعکس صرف دو یا تین ارکان نے ہوتنگ کی باقی ارکان جاتا خواموش بیٹھے رہے اور کچھ ارکان تو ہر آئے ہی نہیں کورم پورا نہیں ہو سکا اور پھر بعد میں کورم ٹوٹنے کی وجہ سے جلاس بھی ملتی بھی کرتے آ گیا لیکن یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ قید حضبخت الاف کی تقریر میں شور شرابہ کرنے کے لیے ہ اٹھنگ کرنے کے لیے حکومت کے پاس بندے ہی نہیں تھے دو یا تین بندوں نے نیم دلی سے کوشش کی آوازیں کسنے کی لیکن بات بنی نہیں ہے اور نہ بات بنی نہ اس کی خبر بنی تو یہ صورتحال بھی عمران خان کے لیے پریشان کونے یہی وجہ ہے کہ پچھلے ہفتے جو فیصلہ کیا گیا تھا کہ پارلیمنٹ کا مشترکہ جلاس اس افتے نہیں بلائیں گے اکیس تاریخ کو بلائیں گے تو وہ بھی ابھی تک اکیس تاریخ کا کوئی اعلان نہیں ہوا ہے اور ظاہر ہے جب ان کو یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ ارکان اسمبلی دلچسپی نہیں لے رہے کورم پورا نہیں ہو رہا اس کے پہلے وزیراعظم نے جو پارلیمنٹی پارٹی کا جلاس بلایا تھا اس میں بھی تقریباً ایک تہائی سے زیادہ ارکان غیرازر تھے تو اس صورتحال میں جو سرکاری ارکان کی بیزاری ہے بدلی ہے اور اس کے پیچھے جو کہانی ہے کہ وہ رابطے بھی کر رہے ہیں پوزیشن کے ساتھ خاص اور پرنواز شریف کے ساتھ مسلم لیگ نواز کے ساتھ تو وہ بھی عمران خان کو پوری رپورٹیں ہیں اور وہ ارکان اسم اسمبلی جو ہیں وہ یہ میں پہلے بتا چکا ہوں کو عمران خان کو جس طرح کے الفاظ میں یاد کر رہے ہیں وہ ایسے نہیں ہیں کہ کوئی عمران خان تک ان الفاظ کو دھرائیں تو یہ بھی ایک صدمے کے بات ہے تیسرا چوتھا صدمہ ان کو یہ ہوا کہ پنجاب حکومت کو مجبور ہونا پڑا بردیاتی داروں کی بحالی کا نوٹیفکیشن جاری کرنے کے لیے اگرچہ یہ نوٹیفکیشن تھوڑا مشروط ہے مشروط اس معنی میں کہ ایک اپیل سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے تو اس اپیل کا جب فی ہاتمی ہو جائے گا اس میں پھر ترمیم کی ضرورت نہیں پڑے گی لیکن سپریم کورٹ سے یہ فیصلہ آنا ہے وہ ظاہر ہے وہ کیا آئے گا اور دراصل بات یہ ہے کہ چار مہینے پہلے جب سپریم کورٹ نے بلدیاتی دارے بحال کیے تو حکومت نے اس حکم کی پروائی نہیں کی اس حکومت کو سنا ہی نہیں اور سپریم کورٹ بن نے بھی اس رویہ کا نوٹس نہیں لیا چنانچہ بلدیاتی دارے بدستور موتلی ہی رہے سپریم کورٹ کے حکم کے باوجود فیصلے کے باوجود موتل رہے ل لیکن اب جو فضا بدلی ہے تو اس میں پھر ظاہر ہے کہ سب کچھ پلڑ گیا اب بلدیاتی دارے بحال ہو گئے وہ جو نوٹیفکیشن مشروع طور پر بحال ہوا ہے وہ ایک رسمی گار ہوئی ہے عاملاً بلدیاتی دارے بحال ہو گئے اور بلدیاتی اداروں کا چارج ان کے میرز حضرات نے چیر میں حضرات نے سنبھال لیا ہے یہ پی ٹی آئی کی بہت بڑی شکست ہے پی ٹی آئی الیکشن بھی نہیں کرانا چاہتی تھی بلدیاتی دارے بھی بحال نہیں کرنا چاہتی تھی بحال اس لی نہیں کرنا چاہتی تھی کہ ان میں پوزیشن خاص طرح پر مسلم لیگ کے زیادہ تر لوگ ہیں بلکہ سارے ہی لوگ مسلم لیگ کے ہیں اور نئے الیکشن اس لی نہیں کرانا چاہتی تھی کہ اس کے پاس پوری رپورٹی تھی کہ نئے الیکشن میں ان کا کچھ نہیں بننے والا ایک صدمہ یہ پہنچا اور خسب سے دلچسپ صدمہ ہے وہ یہ ہے کرنل لیاقت کی ریٹائرمنٹ کا کہا جاتا ہے کہ انہوں نے خود استیفہ دیا صحت کی بنیادوں پر اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کو استیفہ دینی کہا گیا یعن دوسرے الفاظ میں ان سے استیفہ لیا گیا تو یہ کرنل لیاقت وہ ہیں جو عمران خان کا بہت بڑا سہارا تھے سینٹ کے الیکشن ہو سینٹ میں کیمرے لگوانے ہو کسی پر دباؤڈ ڈالنا ہو حاصل بزنجوں کا انتخاب روکنا ہو نیپ کے نیپ سے کوئی فیصلہ دلوانا ہو نیپ چیئرمنٹ پر کوئی دباؤڈ ڈالنا ہو یعنی ہر طرح کی جو غیر قرونی سیاسی دباؤ کے سہارے عمران خانوں کو مجیسر تھے وہ اسی ذات شریف سے منسلک تھے تو اس کا یوں چل جانا بہت بڑا صدمہ ہے کیونکہ وہ آئیہ سی اسلام آباد کا چیف تھا مقامی اور اس کی اس شہر کا چیف ہونا بہت بڑی اہمیت کا حمل ہوتا ہے تو اب وہ آئیہ سی کے نئے چیف آ رہے ہیں تو پھر ظہارے ان کی بھی گنجائش نہیں رہی اور اگرچہ ہم یہ تو نہیں کہتے کہ یہ اس سے یوستیفہ لیا گیا وہ اپوزیشن کی اشک شوئی کے لیے لیا گیا ہے لیکن بہرحال اس سے اپوزیشن کو خوشی ہوئی ہے اور عمران خان کو صدمہ ہوا ہے ناظرین وہ پچھلے ہفتے ڈیڑھ ہفتے پہلے تک بلاول صاحب کو یقین تھا کہ یہ عمران حکومت جاری ہے اور میں آ رہا ہوں اور یہ یقین تھا اتنا غلط بھی نہیں تھا کیونکہ یہ پلان تو یہی تھا اور میں نے اپنے کئی بھی لاگز میں یہ اس پلان کے بارے میں اس پلان کی تفصیلات میں نے بتائی ہیں کہ یہ یہ پلان ہے لیکن اب جو نیا اچانک موسم بدلہ ہے عمران خان کے اگر حوالہ دیا جائے تو بارہ موسم ہوتے ہیں تو عمران خان کو بارہ موسموں کو تو پتا تھا لیکن یہ تیرے موسم کا پتا نہیں تھا اور میرے حیال بلاول کو بھی اس تیرے موسم کا پتا نہیں تھا چنانچہ وہ تیرے موسم جب آیا ہے تو نقشہ جو ہے پرانا نقشہ جو پرانا پران اس میں ترمیم و اضافہ کیا جا رہا ہے کیا ترمیم ہوگی کیا اضافہ ہوگا ظاہر ہے اس کی تفصیلات کا ہم یہ اندازہ نہیں ہو سکتا ہم یہ علم نہیں ہو سکتا جب تک کہ سٹیک ہولڈرز کو اطماعات میں لے کر انہیں بتا نہ دیا جائے کہ ہم یہ کرنے والے ہیں لیکن اتنی بات ہے کہ ماضی کے نقشے میں مسلم لیگ نون کے لیے کوئی گنجائش نہیں رکھی گئی تھی اور وہ نقشہ دراصل تھا ہی مسلم لیگ نون کو پھر سے دیوار کے ساتھ لگانے کا لیکن اب وہ چیز جو نہیں رہی ہے مسلم لیگ کی گنجائش نکالنا پڑے گی یہ الگ بات ہے کہ مسلم لیگ کس گنجائش پر راضی ہوتی ہے کس گنجائش پر راضی نہیں ہوتی اور مبسرین کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے ساتھ نواز شریف کے ساتھ رابطے جاری ہیں اور نئے پلانویں ان کا حصہ تیہ کیا جارہا ہے اور ان پر دباؤڈ ڈالا جارہا ہے کہ وہ کسی نے کسی طریقے سے کہیں نہ کہیں پر ہاں کر دیں اور این ممکن ہے وہ ہاں کر دیں لیکن ظاہر ہے وہ ہاں کریں گے تو کچھ باتیں منوانے کے بعد ساری کی ساری اپنی باتیں وہ نہ بھی منوائیں یا منوار نہ سکیں تب بھی وہ اتنی باتیں ضرور منوالیں گے کہ جو نیا نقشہ ہے وہ ان کی لیے آنے والے حالات میں سازگار ثابت ہو نہ کہ رکاوٹ ثابت ہو چوتھی طرف جو اتنی زیادہ مہنگائی ہوگی اس کے خلاف تاجروں نے شیٹل ڈاؤن کا اعلان کر دی ہے دو تاری دو دن مسلسل یہ شیٹل ڈاؤن ہرتال ہوگی پورے پاکستان کی سطح پر اور یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہوگا کیونکہ جب سے عمر دار خان کی حکومت آئیے اس طرح کی کسی ہرتال کی کال نہیں دی گی اور اس کے ساتھ ہی کل سے اپوزشن کے جلسے جلوس شروع ہو رہے ہیں اور ان جلسے جلوسوں کی آہ کا موازنہ ہم ان جلسے جلوسوں سے نہیں کر سکتے جو اپوزشن نے اب تک کیے ہیں یہ ایک آنے والے جو آہ حالات ہیں آہ ان میں ان جلسوں کا بھی اہم کردار ہوگا تاجروں کی ہرتال کا بھی اہم کردار ہوگا اور دوسرے موثر طبقات وہ بھی ہرتالے اور مظاہرے کرنے والے ہیں جن کی تفصیل آپ کو آہ کچھ مل جائے گی اور اگر میرے پاس ان کی تفصیل کچھ پہنچی تو انشاءاللہ اگلے بلاغ میں میں وہ آپ آپ سے شیئر کر لوں گا تو ناظرین اسی پر یہ پروگرام ختم کرتا ہوں انشاءاللہ کل دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے خدا حافظ